بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نعبد ہو ایہ کا نستہین میں آپ سب کو چیف پنیسٹر پوٹل کی اس آج جو اناؤگریشن ہو رہی ہے اس پر خوش آمدیر کہتا ہوں یہ پوٹل جو ہے جو دید دور کے عمام عمام عمامی خدمات کا ایک پیٹ فارم ہے اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے تب تک گورننس ڈیلیورنس ڈیپلیمنٹیشن ان تینوں میں بڑے مسائل آتے ہیں چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دے کہ تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ بہتری گنجائش ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ عوام کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف پرشتر ہے وہ عوام ہے اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے جتنے بھی ہمارے افسران ہیں چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عدوں پر برجمان ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے عوام بھی خدمت کرنی ہیں ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے نائنٹی نائن پوائنٹس کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد یہ سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں قوالیٹی آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی قوالیٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں چیزوں کو اون کریں اپنے ایریا کو اون کریں کیونکہ یہ آپ کے ٹیس کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کی اونرشپ کے بغیر قوالیٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے اور بروقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں جہاں پر بھی آتے ہیں اس کا بیفور اور آفٹر کا کانسپٹ ہے بیفور اور آفٹر ایک کانسپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی اور اگر ایک کانسپٹ افسر اس پر ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جو آفٹر ہے اس کو یہ ان دیس کے بعد جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جو آفٹر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال لکل جائے گی ایک دفعہ اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور اوارڈ بھی کیا جائے گا جو بھی اچھی پرفارمنٹ دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم اوارڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے مانیٹر کریں گے اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جینئرین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلے پورایٹی عوام ہے اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں جو ہمیں عوام نے اختیار دیا ووڈ دے کے یہاں بٹھایا آج وہی اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو جاگر کریں اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایولیشن اور انیلیسیس بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس پورٹل کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا اور اس کی پروفارمنس کتنی شکایات آئیں اس پہ کیا عمل درامت ہوا کس طریقے سے ہوا اگر کسی نے بھی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے سزا بعد میں ہے اصلاح کر لے ونہ سزا کے لئے تیار لیں آپ کا شکریہ